بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز میں میسیز ابتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہفا کیچن بھائی میسیز ابتخار آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مٹن پردہ ریسیپی اسے آپ اپنے خاص مہمانوں کے لیے بنائیں اور دھیر ساری داد وصول کریں آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے 1.5 کلو مٹن اس کو مٹی کے برتن میں ڈالیں گے گلنے کے لیے آپ چاہیں تو اس کو پریشر میں بھی گلا سکتے ہیں اور اس میں ایک بڑا بنچ لیسن کا جائے گا ایک لیٹر پانی جائے گا اس میں آدھا چمچ سے تھوڑا زیادہ نمک آدھا چمچ حلدی اور آدھا چمچ اس میں جائے گی کالی مٹچیں اس کے علاوہ ہم اس میں کچھ بھی شامل نہیں کریں گے بہت الکا بلکا سا ایک نیچرل سا ٹیسٹ ہم گوشت کا آج کی ریسیپی میں انجوائے کریں گے ایک گھنٹہ لگے گا اس کو گلنے میں ایک گھنٹے کے بعد میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں اس میں تھوڑا سا پانی تھا جس کو میں نے تیز آنچ پہ ڈرائے کر لیا ہے یہ بلکل ڈرائے مجھے چاہیے تھا اس لیے دیکھیں یہاں پہ یہ بلکل ریڈی ہے اب جو ہمارا ریگولر آٹا ہوتا ہے گھر کا گندم کا آٹا جو ہمیں فج میں رکھا ہوتا ہے روٹی بنانے کے لیے اسی آٹے سے میں نے یہ ایک پیڑا لیا ہے تھوڑا بڑا سائز کا اور اس کی روٹی بیل لی ہے روٹی ہم نے جو ہم گھر میں بناتے ہیں اسے تھوڑا سا موٹی رکھیں گے تھک رکھیں گے اس کو میں ڈبل کر رہی ہوں پھر اس کو ایک دفعہ پھر ڈبل کریں گے اوپر آٹا سپرنگل کریں گے تاکہ یہ چپکے نہیں تاکہ اس کو مجھے پین میں رکھنے میں ایک کڑائی ہے چھوٹے سائز کی ہے یہ آپ کے پاس اگر یہ نہ ہو تو آپ کوئی ساس پین مغیرہ اس طرح کا بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں روٹی کو اس میں واپس پھیلا دیں گے ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا سٹریچ کریں اس کو تھوڑا سا سٹریچ کریں گے تاکہ یہ اچھا سا بڑا سائز بن جائے لیکن خیال رہے کہ روٹی ٹوٹے نہیں روٹی کو پھیلانے کے بعد اس میں جائے گا پیاز ٹیمارٹر ہری مرچیں اور تھوڑا سا دھنیا ہم اس میں سپنکل کریں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم نے جو مٹن ریڈی کیا ہے اس کی لیئر اس میں ڈالیں گے ایک نیبو ہے جسے میں یوز کر رہی ہوں آدھا میں نے اب رکھا ہے آدھا میں اوپر والی حصے میں رکھ دوں گی مٹن کی لیئر چلی گی واپس اس میں ویجیٹیبلز جائیں گی پیاز ٹیمارٹر ہری مرچیں دھنیا اور لیمن لیمن کو پلیز چھلکہ اتار کے آپ یوز کیجئے گا کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوا تھا کہ یہاں پہ چھلکہ مجھے نہیں ڈالنا چاہیے تھا تو میں ڈال چکی ہوں جو مسٹیک میں نے کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ وہ نہ کریں یہاں ویسے لیمن کو آپ جو ہے جوس نکال کے اوپر ڈال دیجئے گا اور اس کے بعد یہ دیکھیں ایک اور روٹی میں نے بیلی ہے لیکن یہ روٹی پہلے والی روٹی سے کم ہے اس کا آٹا بھی میں نے کم لیا اس کو اوپر اس طرح سے کر کے بند کر دیں گے سیل کر دیں گے اس کو اور اب اس کو سٹوپ پہ رکھیں گے تین سے چار منٹ میڈیم سٹوپ پر ہم اس کو پکائیں گے اب اس کو دیکھیں میں ہیلا رہی ہوں اور روٹی ہیل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دن ہو چکی ہے اب اس کے اوپر ایک اور پین رکھنا ہے اس پین کو بھی میں نے گرم کیا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی گرم کیا ہے تاکہ جب روٹی کو میں پلٹوں تو میری روٹی دوسری پین میں جا کے چپک جائے سائی ڈریکشن میں اب یہ دیکھیں میں اس کو ہٹاتی ہوں الحمدللہ دیکھیں کتا زبردست کلر آیا اس کا آپ کب انشاءاللہ آئے گا تو ویورز آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس سے سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے یہ آپ کی طرف سے میرے لئے ہنس لفزائی ہوگی اور میں اور مزید اچھی ریسپیز آپ کے لئے لے کر آوں گی اور یہ دیکھیں اس طرح سے روٹی کو گھماتے گھماتے میں پکا رہی ہوں آپ سٹوپ دے سکتے ہیں بلکل میڈیم ہے اور جب بھی سٹوپ آن کیا کریں تو آپ دعا پڑھ لیا کریں اللہ ہماری یہ ریسپونسبلیٹی ہے کہ ہم اچھی عادتیں دوسروں میں ڈیویلپ کریں اور بے شک یہ ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے ویورز یہ دیکھیں میں اپنی پردہ مٹن کو ڈیش آؤٹ کر چکی ہوں اب اس کو کٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے آج بنایا ہے آپ کو میں دکھاتی ہوں بہت زبردست الحمدللہ بہت ہی ڈیفرٹ اس کا فلیور تھا اور خوشبو بہت اچھی تھی اس میں انین کی لیمن کی بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی اپنے خاص مہمانوں کے لئے بنائیں اپنے پیاروں کے لئے بنائیں اور خوب ساری داد وصول کریں کھانا بن چکے الحمدللہ چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے ویورز یہ تھی میری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تینکیو فور وچنگ می چینل اللہ حافظ